وہ یہ ہے کہ ایک بات جو رعوف حسن صاحب نے کی آپ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ملک ریاض پر جو پریشر ہے وہ بنا ہوا ہے اس وقت اور ان کے پر پریشر بنایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے بیریہ ٹاؤن کے دفاتر کے اوپر ریڈز بھی کیے جا رہے ہیں تو آپ کو کیا خدشہ ہے کہ ملک ریاض کے اوپر پریشر کیوں ڈالا جا رہا ہے دیکھیں ملک ریاض کی اوپر پریشر اس لیے ڈالا جا رہا ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اپروور بنائیں و چاہتے ہیں ان کو وادم آف گوا بنائیں وہ چاہتے ہیں کہ جیسے آزم خان کو اٹھایا گیا اور اسے سٹیٹ وڈ لی گئی وہ چاہتے ہیں کہ جیسے ظلوی بخاری اور شہزاد اکبر کی اوپر پریشر ڈالا گیا جیسے ان کے گھروں میں چھاپے مارے گئے وہ چاہتے ہیں کہ وہ خان صاحب کے خلاف گوائی دیں اور گوائی دینے سے انہوں نے انکار کیا ہے اسی وجہ سے چھاپے مارے جا رہے ہیں ان کی اتنی حمد نہیں تھی کہ یہ میڈیا کی اوپر ملک ریاض کا نام چلا سکیں اور کیسے یہ پولیس لے کر گئے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اس نے انکار کیا ہے وہ ڈٹ کھڑا ہوا اس نے کہا ہے کہ میں واضح ماف گواہ نہیں بنوں گا میں جوٹی گوائی نہیں دوں گا تو یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس تھا جو نیشنل کرائیم ایجنسی کے ذریعے سامنے آیا تھا بریٹش نیشنل کرائیم ایجنسی کے ذریعے جس کے ذہر یہ سیٹلمنٹ ہوئی تھی اور یہ تمام پیسہ واپس سپریم کورٹ میں آیا تھا آپ کی حکومت کے دوران آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی غلط تھا کہ وہ ملک ریاض صاحب سے انہوں نے بازیاب کیا تھا نہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پیسہ آیا تھا جی آؤٹ آف سیٹلمنٹ ہوئی تھی وہ ایگریمنٹ ہوا تھا اور اگر آؤٹ آف کورٹ وہ کونفیڈنشل نہ رکھا جاتا جو اس کے اندر جو ہے وہ جس طرح سے وہ ایگریمنٹ ہوا تھا اگر اسے نہ رکھا جاتا تو اس سے کیا ہوتا کہ آپ کو وہاں پر کیس لڑنا پاتا وہ پیسے جہاں کدھر آئے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آپ کی حکومت نے علاو کیا کہ ان کے اکاؤنٹ کے اگینس جو ہے انہوں نے جے پینلٹی دینی تھی اس کے اکاؤنٹ کے اگینس جو وہ اماؤنٹ ہے وہ سیٹل کیا آپ نے اس کی اجازت دیا آپ نے نہیں 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 کوئی ایسی ان کے اماؤنٹ کے اگینس سیٹلمنٹ کی بات نہیں ہے ان کا پیسہ تھا دلوں ان کا پیسہ جو ہے وہاں پر پہلے سوزپیشیس جو ہے اماؤنٹ کی طور پر اسے جو ہے فریز کیا پھر عدالت نے ہی اسے دی فریز کیا کہ اس کے اوپر کوئی ہمیں نہیں مل رہا اس کے بعد جب وہ پیسہ ڈی بریز ہو گیا جب وہ پیسہ رہا ہی نہیں کہ اس کے اوپر کوئی دمان ہے تو اس کے بعد دیفینٹی وہ پھر جو ہے پیسہ جو ہے وہ اس کا اپنا تھا وہ پیسہ جو ہے وہ آ سکتا تھا وہ سپریم کورٹ کے اکاؤن میں ہے کوئی امرار خان کے اکاؤن میں نہیں ہے اور جو الکادر ٹرنسٹ یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں چلے یہ ایک الگ ٹاپک ہے ہمارا جو آج کا ٹاپک تھا